اسلام علیکم میرے پیارے بھائی اور دوستو ویلکم بیک ٹو میچنل میرا ناہمیں عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں وہاں آپ ٹیک ویلوگر یہ ابھی ایک سوال ہوا تھا بھائی نے کل پوچھا تھا کل پر سو اس سے پہلے بھی کافی دوستوں نے کہا تھا تو میں نے سوچا اس پیس پیشلی ایک ویڈیو ہی بنا لو بھائی نے پوچھا کہ اگر ہم یہ چیزیں خرید لیتے ہیں مائک لے لیتے ہیں لیپ ٹاپ یہ وی ایٹ کارٹ یہ ساری چیزیں لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم چینل بناتے ہیں کیا ہمارا چینل چنے گا بھائی ضرور چلے گا کیوں نہیں چلے گا اگر آپ یہ چیزیں لینے سے پہلے اگر یہ سوچیں گے تو میرے خیال سے آپ نہیں کر پاؤ گے دیکھیں پہلی چیز تو آپ کو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سے نا امین نہیں ہونے چاہیے اور یہ کام تو ایسا ہے کہ تو بالکل ہی آپ کو نا امین نہیں ہونے چاہیے بالکل کانفیڈن کے ساتھ آپ یہ چیزیں خریدیں اور کام کریں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ چینل بنائیں گے ٹھیک ہے آپ اس کے ایسی او اب اس کی سیٹنگ ہر چیز بالکل پرفیٹ کریں یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیو مل جائیں گی کی چینل بنائے بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ کر لیا آپ نے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ریگولر ریگولر ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اس وقت تک جب تک آپ کے ون کے سبسکرائب نہیں ہو جاتے ایک ہزار سبسکرائب نہیں ہو جاتا آپ کا چینل مونیٹائز کرنی ہے فکس ایک ٹائم رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر زیادہ بھی مصروف یہ آتے ہیں آپ کی ایک دن لیٹ سہی دو دن لیٹ سہی لیکن آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے ایک تو یہ چیز ٹھیک ہے اور ایک ٹائم فکس رکھنا ہے ایک ٹائم پہ اپنے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اوکی ہو گیا اس کے بعد ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ یہ بھی چیز سیکھ لیں یوٹیوب پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اپلوڈ کرنے کا طریقہ صحیح طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے ایک یہ چیز ہو گئی آپ نے اس کے ٹیک اچھے ڈالنے ویڈیو کے متعلق اے سی او جو ہے وہ بھی اور کیورڈ اور ٹائٹل اس کے بعد آپ انشاءاللہ تعالی آپ ریگولر ویڈیو اپلوڈ کریں اس کے علاوہ آپ فکس ایک ٹائم رکھیں ٹھیک ہے آپ کے انشاءاللہ تعالی ویڈیو کوئی نہ کوئی ایک وائرل ہو بھی گئی نا تو آپ کے اس کے پیچھے ساری ویڈیو وائرل ہو جائیں گی پہلی چیز یہ اس کے علاوہ میں نے ویڈیو پہ تو آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا ہے آپ میرے چینل پہ ہیں تو کہ بھائی مہین چیز کیا ہوتی ہے تھم لین اگر آپ ویڈیو چینل بناتے ہیں اپنا چینل بناتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی تھم لین آپ کیسا ہونے چاہیے بلکل پروفیشنل اور پرفیکٹ ہونا چاہیے دیکھیں تھم لین اسی چیز ہوتی جس پہ کلک ہوتا ہے کلک ہونے کے بعد آپ کی ویڈیو ایسی ہونی چاہیے ویڈیو ایڈیڈنگ کے بندہ پوری دیکھیں اور آڈیو ایڈیڈنگ ایسی ہونی چاہیے میں نے اس پہ بھی تھم لین کیسے پروفیشنل قرآن کے متعلق کہ تھم لین کو پروفیشنل کیسے بنانا چاہیے کیسے بنانا ہے وہ بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئے اس پہ ڈالی آپ جاکے تیکس چیک کر سکتے ہیں کہ تھم لین کو پروفیشنل طریقے سے ہم کیسے بنائیں ایک یہ چیز ہو گئی اس کے علاوہ ویڈیو ایڈیڈنگ وہ بھی میں نے اس کی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے کہ ویڈیو ایڈیڈنگ ہمیں پروفیشنل طریقے سے کیسے کرنے چاہیے اس کے علاوہ آڈیو ایڈیڈنگ وہ بھی میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے کہ آڈیو قولٹی ایفل اسٹوڈیو پہ میں نے سیٹنگ کافی ساری بنائی ہوئے قرآن کے متعلق اس کے علاوہ آڈیو سیٹنگ کافی ساری سیٹنگ بنائی ہوئے پھر آپ لوگ کو کیا پریشنی کیا مسئلہ ہے کہ آپ چینل نہ بنایا اور یہ کام نہ کریں الحمدللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ یہ چینل بنائیں ٹھیک ہے یہ چیزیں خریدیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ ریگولر ٹائم دیں سیریز ہوں اپنے چینل کے ساتھ انشاءاللہ جب تک ون کے سبسکرائب نہیں ہو جائے انشاءاللہ دو تین دو تین مہینے کے اندر دو تین مہینے کے اندر گیرنٹ کے ساتھ کہتا ہوں آپ کا چینل ون کے سبسکرائب بھی ہو جائیں گا حسنا اس سے پہلے ہو جائے کر آپ ریگولر ٹائم دیتے ہیں آپ کا چینل مونیٹائز بھی ہو جائے گا ایک دفعہ یہ چیز ہو گئی نا پھر اس کے بعد بھلے آپ دو تین تین دن بعد ویڈیو اپلوڈ کریں پھر اس کے بعد کیا ہوگا ارننگ آپ کی شروع ہو جائے گی دیکھیں جیسے کہ میرے دو چینل الحمدللہ دونوں چینل ہی کمپلیٹ ہیں اور اس پہ میں ارننگ کر رہا ہوں اور دونوں چینل مونیٹائز ہیں پھر اس کے بعد آپ گھر پہ بیٹھ کے آرام سے ٹھیک ٹھیک آپ یوٹیوب سے پیسہ کما سکتے ہیں آپ کو کسی کام کرنے کی ضرورتی نہیں ہے الحمدللہ بھی دیکھیں حالات ایسے ہیں کہ ہر کوئی یوٹیوب کی طرف آ رہا ہے چینل کی طرف آ رہا ہے بھائی جو بھی کاری حضرات ہیں حافظ حضرات بھائی ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے بھائی آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم یہ سب چیزیں کریں گے پھر پتہ نہیں چینل چلے نہ چلے بھائی ضرور چلے گا ہنٹر پرسنٹ چلے گا ساری دنیا کر رہی ہے بلکہ اس کے علاوات آپ لوگ کو تو میں مل گیا ہوں آپ لوگ کو ہر چیز پروفیشنل سکھا رہا ہوں کوئی بھی مسئلہ مسئلہ میں بیٹھا ہوں اپنا نمبر دیتا ہوں ٹھیک ہے تھملین آپ کو بنائے بنائے پروفیشنل بنانے کے طریقہ مل جائے گا کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں اس کی ویڈیو پڑی ہوئے جیسا کہ میں نے بتایا یہ سب چیزیں کی ویڈیو پڑی ہوئے بھائی آپ کریں آپ اسٹارٹ کریں الحمدللہ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ کام ہو جائے گا ٹھیک ہے یہیں سے آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں چلیں نہ چلیں اس کے علاوہ آپ نارمل سیٹنگ اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں اچھا مائک لے لیں مجھ سے حالانکہ لو کالٹی پہ میں نے جیسا کہ تلاوت کرتا ہوں کاری عبداللہ حاب چانگ پہ اور حافظ عبداللہ حابلہ جو اب جا کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس مائک پہ بہت سوچیں اگر میں اچھی کالٹی کا لو تو کیا ریزلٹ ہوگا اب جا کے وہاں ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں وہ پرو پلاغین کے اگر کسی کو پرو پلاغین چاہیے دیکھیں نارمل تو میں نے ڈالی ہوئی ہے لیکن کوئی افورٹ کر سکتا ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ ہم کمپرومایز نہیں کرنا چاہتے ہم مائک بھی اچھا لیں گے اس کے علاوہ ہم لے پرو بھی ہے ساری چیزیں ہم ملتبک اچھی کالٹی کی لینا چاہتے ہیں اور ہم پرو لیول پر تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اس کی ویڈیو پڑھی نہیں ہے کہ اگر کسی کو پرو فیشنل طریقے سے تلاوت کرنی ہے نا وہ جیسے کہ میرے چینل پہ ہیں میں آپ کو بتائیں نام دے دوں گا آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں وہ ہے پرو فیشنل طریقے سے تلاوت کرنا اس کے پلاغین آپ کو ان ایفلی سٹوڈی کے اندر اور اوڈا سٹوڈی کے اندر نہیں ملتے الگ سے بائی کرنے پڑتے ہیں وہ ڈالروں میں آپ کو ملتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں مل جائے گی اگر آپ کو وہ چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ ہم چینل بنا کے پرو لیول پہ ریکارڈنگ کریں اور تلاوت کریں تو اس کے لیے آپ مجھ سے کانٹٹ کریں باقی یہ ہے کہ اس کی ویڈیو پڑھی پہلے آپ اس کے ڈیٹیلز دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی بھائی بنائیں بنائیں چینل اب بھی دیکھیں ہر کوئی بنا رہا ہے دیکھیں یہ ٹوپک ایسا ہے کہ ختم ہونے والی ہی نہیں ہے اور یہ ہماری ویڈیو ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں بار بار لوگ سنتے ہیں ٹھیک ہے کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ سن لیا ختم بار بار لوگ سنتے ہیں اور یہ سننے والی ہوتی ہیں چیزیں یہ تلاوت ہیں ٹھیک ہے آپ کوشش کریں یہاں سے سٹارٹ کریں سورہ ملک سورہ رحمان سورہ یاسین یہ سورہ واقعہ یہ زیادہ لوگ سنتے ہیں اب ان پر سٹارٹ کریں انشاءاللہ اور دوسرے تیسے چوتھے دن دوبارہ پھر سورہ ملک دالیں یا سورہ یاسین ڈالیں انشاءاللہ گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ دو مہینے تین مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کا سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا ون کے سبسکرائب واش ٹیم بھی اور انشاءاللہ آپ کا منیٹائز چینل ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی کہ چینل بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے ٹھیک ہے باقی آپ لوگ میں یہ صلاح دوں گا بھائی آپ یہ مجھ سوچیں آپ بنائیں کیونکہ ہم سے بہتر کسی کو بس ایسا ٹوپک نہیں ہوگا ہمارا ٹوپک الحمدللہ بہت اچھا جو بھی کاری اور حافظ ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تتا اپنے خیال رکھیں کہ اللہ حافظ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور لائک اور کمنٹس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو مزید ملتی جائے رہے اگر آپ چینل پر کام کرنا چاہتے ہیں اور پروفیشنل طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تتا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ